فیروز آباد کے بعد اب ہم بات کریں گے گازی آباد کی جہاں پانی کے ویواد میں ہی دو لوگوں کی ہتیا کر دی گئی کیا باگ میں پانی کے ویواد میں کوئی کسی کی چان لے سکتا ہے؟ گازی آباد میں کچھ ایسا ہی ہوا جس نے اس خبر کو سنا وہ سن رہ گیا آخر پورا معاملہ ہے کیا؟ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دے رہی ہوں یہ پورا معاملہ گازی آباد کے نیواری تھانا شیطر کا ہے مارے گئے پپو نے وید پرکاش نام کے شخص سے باگ ٹھیکے پر لیا تھا رات قریب آٹ بجے پپو رجواہے سے پانی لگا رہا تھا پڑوسی باگ کے لوگ آئے اور انہوں نے ویروت کیا اس کو لے کر ویواد شروع ہو گیا جب پپو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رات قریب گیارہ بجے لوٹ رہا تھا اس پر اچانک تاور توڑ پائرنگ کرتی گئی پپو اور راجہ کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا بیٹا چاند گمھی روپ سے گھائے ہے واردات کے بعد ناراض لوگوں نے سڑک جام کرتی پولیس نے کسی طرح سے لوگوں کو سمجھا بجھا کر معاملے کو شاند کر آیا ہتیا کے بعد سے فلحال علاقے میں تناؤ ابھی تک برقرار ہے تو یہ پورا گازی آباد کا معاملہ ہے جہاں پانی کے بیواد کے چلتے دو لوگوں کی موت ہو گئی گازی آباد کے نیواری تھانا شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پتا اور دو بیٹوں پر اچانک کچھ لوگوں نے فائرنگ کر دی جس کے چلتے آپ کو بتا دے کہ پپو اور اس کے ایک بیٹے کی موقع پر ہی موت ہو گئی پانی کے بیواد نے ایک پریوار کے مکھیا اور ان کے بیٹے کو چھین لیا یہ تصویر فائرنگ میں مارے گئے پپو اور ان کے بیٹے راجہ کی عبیاب دیکھ رہے تھے ان دصویروں کو دیکھئے ان دونوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹے سے بیواد میں کوئی ان کی جان تک لے سکتا ہے گازی آباد میں پانی کے معمولی بیواد نے کیسے دو لوگوں کی جان لے لی اس سمیں علاقے میں کیسے حالات بنے ہوئے کرائیم سپورٹ سے دیکھیں ہمارے سمواداتا سنجی شاہ کی یہ رپورٹ راجدھانی دلی سے قریب تیس کلومیٹر دور پانی کے بیواد میں دو لوگوں کی حتیہ کر دی گئی گھٹنا نیواری تھانا چھتر علاقے کی ہے جہاں پر آم کے باغ میں پانی لگانے کو لے کر بیواد ہوا اور اس بیواد میں پندرہ راؤنڈ سے زیادہ گولیاں چلی اور اس گھٹنا میں دو لوگوں کی موت ہو گئی بیتی رات تقریباً ساڑھے دس بجے کے آس پاس واردات کو ٹھیک اسی جگہ پہ انجام دیا گیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے یہ گھٹنا ستل کو مارک کیا ہے جہاں پر خون کے نشان دیکھے جا رہے ہیں اور ٹھیک اسی جگہ پہ گولی باری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دھوڑی کے رہنے والے تین لوگ جس میں سے باپ اور دو پتر ہیں ان لوگوں سے بیواد ہوا تھا پانی یہ جو نہر ہے رجوہ ہے اسی رجوہ ہے کہ پانی کو آم کے باغ میں لگانے کو لے کر بیواد ہوا تھا حالانکہ بیواد کے بعد جو باغ کے مالک ہے ان کو بلائے گیا اور دونوں پکشوں کے بیچ سمجھوتا کرا دیا گیا تھا لیکن دیر رات جب تقریباً ساڑھے دس بجے کے آس پاس باغ سے دونوں باپ اور دونوں بیٹے جب لوٹ رہے تھے ایک ہی بائیک پر تب ہی ٹھیک اسی جگہ پر ان تینوں کو بائیک سے گھیر دیا گیا اور ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی اس گھٹنا میں ایک ویکتی کی راجہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس کے پتا پپو کو مرنے کے بعد اسی نہر میں ڈال دیا گیا تھا جس کا شو آج صبح برامت کیا گیا ہے جبکہ ایک ویکتی گمبی روپ سے گھائل ہے اس کا علاج چل رہا ہے گھٹنا کے بعد سے علاقے میں ترناو کا محاول ہے اور پیڑیت پکش کے دورہ جو نیواری مین مار گئے اس پہ لوگوں نے جام بھی لگایا تھا اس گھٹنا میں کاروائی کی مانگ کو لے کر جس کے بعد پولیس نے سمجھا بجھا کے شانت کرا دیا ہے فیلحال پولیس نے تین آرپیوں کو اس میں حراست میں لیا ہے اور جن لوگوں نے واردات کو انجام دیا ہے ان کی بھی پہچان کی جا چکے تو فیروز آباد اور گازی آباد میں مچے ہنگاوے کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں اور اب بات برے لی کی ہوگی جہاں ایک پلوٹ پر قبضے کو لے کر دو گھوٹوں کے بیچ پائی ہو گئی قریب ایک گھنٹے تک ہائیوے پر تانڈو مشتہ رہا دو جیسی بھی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا واردات کے بعد علاقے میں بہشت کا محول ابھی تک بنا ہوا ہے یہ تصویریں یو پی کی برے لی کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں دو پکشوں میں ایک زمین میں قبضہ کرنے کے ارادے سے جم کر خونی گولی باری چلی دو پکشوں میں گولی باری ہوئی جس میں ایک شخص گھائل ہے اس گھٹنا کے بعد پورے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے دو جیسی بھی کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا پلوٹ پر قبضے کی یہ جنگ تھی ہائیوے پردے کے دن دہاڑے کیسے بے خوف بدماش فائرنگ کرتے ہوئے نظر آئے آخر دن دہاڑے برے لی میں کیوں فائرنگ ہوئی اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو دے رہا ہوں باردات عزت نگر تھانا شویتر میں پلی بھی تروٹ کی بجنگ ڈھاوے کے پاس کی ہے جہاں زمین پر قبضے کو لے کر توگوٹ اپس میں بھیڑ گئے ایک پلوٹ کو لے کر راجیو رانہ اور رادیت اپا دھیایا نام کے ایک شخص کے بیچ میں ویواد چل رہا تھا یہ پرانا ویواد تھا اچانک راجیو رانہ جیسی بھی لے کر پہنچا اور پلوٹ پر قبضے کی کوشش کرنے لگا اور اسی بیچ دونوں پکشوں کے بیچ فائرنگ شروع ہو گئی پاس کے ایک مکار میں چھت پر ٹہل رہے ایک شخص کی گولی لگ گئی پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور دونوں پکشوں کے کچھ لوگوں کو حراست ملے کر پوچھتاچ کر رہی ہے اب بریلی میں کیسے دن دہاڑے فائرنگ ہوئی اس کی تصویریں آپ دیکھ لیجئے زمین کے ویواد میں دو پکشوں نے بے خوف ہو کر فائرنگ کی نہ پولیس کا ڈر نہ کانون کا خوف نہ سر آیا جم کر توڑ پوڑ ہوئی علاقے میں فائرنگ سے دہشت مچ گئی اور دو جیسی بھی کو بھی آکھے حوالے کر دیا گیا بریلی کے ہائیوے پر زبردست تانڈوں دیکھائی دیا فائرنگ کے بعد علاقے میں افرط افری مچ گئی اس دوران موقع سے بھاگ رہے ایک شخص کی کار بے کابو ہو کر سڑک کے کنارے جا ٹک رہی اس کی بھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب فائرنگ ہو رہی تھی تب ہی روڈ سے نکل رہے ایک شخص کا بیلنس اچانک بگڑ جاتا ہے اور اس کی دیکھئے کار کیسے روڈ کے نیچے گر جاتی ہے اور اس کی دیکھئے کسی موسیقی